اسی طرح شوگر کے مریضوں کے حوالے سے ربی ادخل نیمد خالہ صدقی و آخری جنیم مخراجہ صدقی و جعال نیم اللہ دن کا سلطان نصیرہ یہ وظیفہ بڑا مجرب ہے اسی طرح مختلف بیماریوں کے حوالے سے بہت سے وضائف ہیں لیکن اگر انسان کسی ایسی سیچویشن میں فنس جائے کہ جہاں سے اب نکلنے کی امید نہیں بندہ وینٹی لیٹر پر چلا گیا ہے بندہ ایسی حالت میں پہنچ گیا ہے کہ اب نکلنے کے امکان کم ہے تو اس وقت یہ وظیفہ بڑا مجرب ہے کیونکہ یونس نے بھی اس وقت پڑا تھا جب ظاہری کوئی سبب باقی نہ تھا اندھیرہ تھا مچھلی کے پیڑ کا اندھیرہ سمندر کا اندھیرہ رات کی تاریخی کا اندھیرہ اور اللہ تعالیٰ نے الفاظ کیا کہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ نہ پڑتا یونس نبی ہے سارے نبی بھی اللہ کے در کے فقیر ہیں اے یونس اگر یہ دعا نہ کرتا لَا لَا بِسَ فِي بَتْنِهِ لَا يَوْمِ يُبَازُونَ تو ساری زندگی اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا گویا لا الہ الا انتہ سبحانکہ انہیں کنتمینہ ظالمین آپ نے کسرت سے پڑھنا ہے کسرت سے پڑھنے سے آپ جتنی مردی بڑی مشکل کا شکار ہوں گے انشاءاللہ نکالنا تو مشکل سے اللہ ہی نے ہے اور اللہ ہی انسان کو طریقے ذریعے بتاتا ہے کہ جو انسان پڑھ لے تو انسان مشکلات سے پڑھ جاتا ہے اور دوسری بات اگر کسی کی نظر کمدور ہو فَقَشَفْنَا أَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَسَرُكَ الْيُومَ حَدِیثِ کے ساتھ کوئی بھی اوضف طلف ہو جائے لقوہ ہو جائے فالج ہو جائے کسی آنکھ کی کمدوری ہو جائے کوئی ایک انسانی جسم کا حصہ متصر ہو جائے کوئی بھی اس آیت کا وظیفہ مجربات میں شامل ہے یعنی تجربے اور مشاہدے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ وظائف پڑھے جائیں تو اللہ رب العزت جو کھوئی بینائی ہے اس کو بھی واپس لٹا دیتا ہے جو کھوئی بھی طاقت ہے قوت ہے اس کو بھی واپس لٹا دیتا ہے اسی طرح بہت سے وظائف اور بھی قرآنی آیات سے علماء نے سورہ مریم کے حوالے سے آپ کو بتا ہے یہ بات معروف ہے کہ اگر حالت حمل میں کوئی عورت پڑے تو اس کی بہترین صورت ہو جاتی ہے اور بہترین صیرت کے اعتبار سے ربی حبلی من الصالحین بھی ہے کہ جو صرف صورت کو نہیں صیرت کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنے بچے کے لیے گسرت سے یہ دعا کرے یہ قرآنی جو دعائیں ہوتی ہیں یہ انسان کو لازمی فائدہ دیتی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے وظیفے کر رہا ہے کسی کام کے لیے تو وہ کام نہ ہو اور ایک اور بات جو آج آپ سب دیں کئی مرتبہ انسان کے دل میں گھڑن ہوتی ہے تنگی ہوتی ہے وسوسہ ہوتا ہے شیطانی حملے ہوتے ہیں انسان انٹریو دینے جا رہا ہے انسان پیپر دینے جا رہا ہے انسان کسی کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر رہا ہے جناب میرا انٹریو ہے بہت بڑا افسر ہے میں اس کے سامنے انٹریو کیسے دوں گا انسان ان خطیب اور علماء بھی جب سٹیج پی آتے ہیں میمبر پہ بیٹھتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھتے ہیں آپ نے بھی اس وظیفے کو اپنی زندگی میں جاری کرنا ہے یہ پڑھنا اس سے کیا ہوگا کئی مرتبہ تو بعض دوستوں نے جیپو گریب اس کے فوائد بتائیں ہیں کہ دل کی بیماری کے اندر دل کی بیماری کے اندر ربی شراحلی صدری پڑھا کسی اور کام سے تھا لیکن دل کا بدا بیمار تھا سٹنٹ ڈاکٹروں نے کہا تھا پڑھنے والا ہے اس نے اس آیت کا وظیفہ کیا ربی شراحلی صدری اللہ تعالی نے حقیقت میں بھی سینہ کھول دیا اور دل کو کھول کے رکھ دیا اور جو سٹنٹ پڑھنا تھا اس کی نوبتی نہ آئی یا ربی شراحلی صدری ویسرلی امری وحد الوقتہ تب کی لسانی افقہ وقولی بات پھر وہی ہے لیکن یہ نہیں ہے علامہ صاحب نے وظیفہ بتایا تھا ایک دفعہ پڑھا لتیجہ نہ نکلا آپ نے کوئی بھی وظیفہ اگر میں اپنے تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں آپ نے کوئی بھی اگر وظیفہ کرنا فرض نماز کے بعد اس کا عدد تین سو تیرہ بنانا ہے اور اگر آپ یقینی کامیابی چاہتے ہیں پہلے سات دن کا وظیفہ کریں اور اگر سات دن میں کام نہ ہو تو اکتالیس دن یا چالیس دن کے اندر وظیفہ کریں اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور کامیابی اٹھا کرے گا جس مقصد کے لیے آپ جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں اس کے اندر کس عدد کا آپ نے حیال لکھنا کیونکہ یہ قصرت کے اندر جب وظیفہ چلا جاتا ہے اور ایک بات آئیے جنہی طور پر تو بتا دیتا ہوں ہمارے نانا حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ یہ وظیفہ اپنی بیٹیوں کو اولاد کو بتایا کرتے تھے کہ بہت زیادہ مسائل ہو جائیں بہت زیادہ وظائف کے ساتھ کامنا ہو رہا ہو تو پھر وہ کہا کرتے تھے سارے گھرونوں کو یہ تلقین کیا کرتے تھے بیٹی اگر تیرا یہ کام نہیں ہو رہا بیٹے اگر تیرا یہ کام نہیں ہو رہا تو تو نے پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ یا واحد یا ذل جلالی والاکرام یا واحد یا ذل جلالی والاکرام یہ ملا کے پڑھنا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اندر یقینی طور پر اس میں آدم وجود ہے اور اس میں آدم کے حوالے سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اس میں آدم کے بارے میں الحیل قیوم کے بارے میں بے شمار علماء کا اتفاق ہے تو اس کے ساتھ انہوں نے ایڈ جا کیا یا واحد یا ذل جلالی والاکرام یہ تین سو تیرہ مرتبہ صرف ایک دن ایک دفعہ میں پڑھنا ہے ایک دفعہ میں اور اس کے بعد جو دعا آپ اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیں گے اس میں آدم کی برکت کی وجہ سے وہ کام ہو جائے گا اور میں آپ کو ایک سکہ بات اس حوالے سے بتاتا ہوں ہمارے ایک دوست نے اس کی والتہ کینسر کی مریضہ تھی آخری سٹیج پہ اس نے یہ وظیفہ پڑھا اللہ رب العزت نے اس کی ماں کو شفاق دے دی اس کی ماں کو شفایات کر دیا گویا یہ اس میں آدم کے جو وضائف ہیں یہ لیکن وہ آخری حل ہے جب دیگر وضائف سے کام نہ ہو رہا ہو تو پھر اس وظیفے کے ذریعے اپنا کام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دینا چاہیے آگے بعد لوگ ڈپریشن کا اور نیند کا بڑا شکایت کرتے ہیں کہ میں نیند نہیں آتی تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ صورت نبا اما یتسا حالون تیسوے پارے کی جو صورت ہے اگر اس کو بندہ درات سونے سے پہلے بستر پہ گیا نیند نہیں آ رہی سات مرتبہ اگر پڑھ لے گا تو اللہ رب العزت نیند بھی ڈال دے گا اور آپ کے سامنے قلعہ اللہ کے فضائل کو اس دن تفصیلی رکھ دیا تھا قلعہ اللہ کافری ان کو چار مرتبہ پڑھنے سے قرآن کا سواب ملتا ہے قلعہ اللہ کو تین مرتبہ پڑھنے سے ملتا ہے آخری بات ہے محبتہ تین وضائف اس کے علاوہ بھی ہیں اور میں آپ کو یہ تلقیل کرتا ہوں قرآن کی کسی آیت کے بارے میں کسی بندے کا شفا کے والے سے کوئی تجربہ اور مشاہدہ ہے آپ اس کو غور کریں اگر اس کی آیت کے ساتھ مماثلت اور تطبیق بندیا اس کو بنا لے اور قرآن پاک پورے کا پورا شفا کے لیے بھی ہے اسی طرح جو محبتہ تین آخری دو صورتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کسی پناہ مانگنے والے نے اس سے بہتر کسی چیز کی پناہ نہیں مانگی اور جو جو چیز اس میں بیان ہوئی ہے اور جس جس چیز کی اس میں پناہ مانگی گئی ہے اللہ رب العزت اس کی پناہ انہائج کرتا ہے یہ پچھلے حال کی لائٹ میں چلے گئی خود بانگی اللہ رب العزت وہ وضعت این سے جو اس کے دلوں کے وسوسے شیعاتین کے وسوسے جادوگر کی پھونکے ماروں کا تذکرہ جنات کا تذکرہ رات کے شر کا جتنے شر ہیں اگر ان کو پڑا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحبی کو کہا پڑ 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 اس نے کہا کیا پڑوں تو رسول اللہ نے کہا یہ پڑ کل آعوغ بی رب الفلق اور کل آعوغ بی رب ناس تو اس کو بھی اپنی زندگی کے اندر اپنانا ہے یہ چاروں کل رات سونے سے پہلے ہر حالت میں آپ نے تین مرتبہ پڑھنے ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بھی موجود ہے کہ جو آخری تینوں کل تین مرتبہ پڑھتا رات سونے سے پہلے اس کے لئے ساری رات کے لئے کفایت کر جاتے ہیں آگے چلتے ہیں قرآن پاک کے بعد جو سب سے حالاں کہ یہ ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے لیکن اس کو قرآن پاک کے بعد بیان کیا جاتا ہے کہ افضاد و ذکری لا الہ الا اللہ یہ قرآن پاک کے اندر بھی لا الہ الا اللہ موجود ہے اگر قرآن پاک کے اندر لگائیں گے تب بھی اور اگر قرآن پاک سے علاوہ کہیں گے تو یہ بہترین ذکر ہے کرنے کے لئے یہ ایک کلمہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ تلہہ بن عبیداللہ آپ کو بتاہ مشہور ساپی ہیں ایک مرتبہ پھر رہے تھے بڑا پریشان تھے بڑے غمے تھے حضرت عمر نے دیکھ لیا پریشانی باملی تلہہ حضرت عبوبکر کی حلافت کا کوئی معاملہ نہیں 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 اے عمر وہ کوئی معاملہ نہیں وہ تو میرے چچا داد ہیں کس بات ہے میں پریشان ہے چہرے کے اوپر سٹریس کے اثرات ہیں دپریشن لگ رہا ہے پریشانی کے عالم ہے ہاں پریشان ہوں بڑا غم میں ہوں کہا کیوں پریشان ہوں اور غم میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ بتایا تھا اور مجھے کہا تھا کہ جو بندہ یہ کلمہ موت کے وقت پڑھ لیتا ہے موت کی بیماری میں پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو سرسبت و شاداب کر دیتے اور اللہ تعالیٰ اس سے سارے غم دور کر دیں دیں عدد عمر مسکنانا شروع ہوگی اور تلحہ تجھے کیا پتا تو یہ کلمہ بھول گیا ہے جنہی جلدی وہ کلمہ مجھے پتا ہے اے عمر آپ کو پتا ہے ہاں وہ بتائیے کہا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے تلحہ بن عبید اللہ نے کہا ہاں 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 آپ نے مجھے یاد کرایا بس میرے دماغ سے نکل گیا تھا بے شک یہی وہ کلمہ میرے بھائیو اس حدیث کے اندر تلحہ بن عبید اللہ نے کیا کہا ہے رسول اللہ نے کہا ہے ایک کلمہ جو بندہ موت کے وقت اور اس کی محدثیت نے تشریح کیا جس بیماری میں موت آنی ہوں مثلا ڈاکٹر نے کہہ دیا کسی کے بارے میں کہ آپ پانچ سال اور جیئیں گے ایک سال اور جیئیں گے دس دن اور جیئیں گے ایسی بیماری میں بندہ چلا گیا کہ جس کی بیماری کے اندر موت آنی ہے موت کے وقت آپ کو پتا ہے موت جب نظر کا عالم ہوتا ہے یا جو گبراہت ہوتی یا موت کی ابھی بندہ مرا نہیں بھی ہوتا بندے کو پتا لگ جائے نا ڈاکٹروں نے جواب دے دی ہے اس کا دماغ کھونا شروع ہو جاتا ہے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے ساری زندگی جو کمایا تھا وارثوں کا ہو گیا بیٹوں کا کیا بنے گا بچیوں کا کیا بنے گا رشتداروں کا کیا بنے گا وہ بیٹی کے حلاب تو بڑے دنگ ہیں اس کا کیا بنے گا بچہ تو بڑا چھوٹا ہے اس کا کیا بنے گا یعنی بتاتے ہوں تو موت ایک غم کی کفیت بھی لے کے آتی ہے بندے کے اوپر کہ انسان نے زندگی میں جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ سارے کے سارے غم اس کا پیچھا اس وقت کرنا شروع کرتے تھے ہیں جب بندے کو پتا جل جاتا ہے ڈاکٹر نے جواب دے دی ہے یا اس کو پتا لگ جاتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ نہ پہلے کبھی عبادت کا کوئی فیل تیرے علاوہ کسی کی بارگاہ میں سر انجام دیا تھا اور میرے بھائیو یہ بات بڑی اہم ہے لا الہ الا اللہ صرف زبان سے نہیں کہنا خلوص سے کہنا ہے حدیث کے الفاظ ہے خلوص سے خلوص کیا ہے خلوص یہ ہے کہ اللہ آپ بھی عبادت کے لائق ہیں عبادت کا چھوٹے سے چھوٹا فیل نظر عبادت ہے کے نہیں نیاد عبادت ہے کے نہیں ذکر عبادت ہے کے نہیں رکو عبادت ہے کے نہیں سجدہ عبادت ہے کے نہیں دعا عبادت ہے کے نہیں یہ سارے کے سارے عامال کس کے ساتھ حاج کرنے ہیں اللہ کے ساتھ